حاجیوں کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پر اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے جبکہ دنیا بر میں ایمانداری کی انڈکس کے مطابق پاکستان کا ایک سو ساٹھ نمبر ہے پانچ سو یونٹ کو پندرہ سو یونٹ لکھنے والا میٹر ریڈر خالص گوشت کے پیسے وصول کر کے اڈیاں بھی ساتھ تول دینے والا قسائی خالص دودھ کا نعرہ لگا کر پانی پوڈر کی ملاوٹ کرنے والا دودھ فروش بے گناہ کے ایف آئی آر میں دو مزید ایروین کی پڑیاں لکھنے والا انصاف پسند ایس ایچو گھر بیٹھ کر آزری لگوا کر اکومت سے تنخواہ لینے والا مستقبل کی نسل کا میمار استاد کم ناب تول کر کے دوسروں کا حق کم کر کے پورا پیسہ لینے والا دکاندار معمولی سی رقم کے لیے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے والا وکیل دس روپے کے سودے میں ایک روپیہ غائب کر دینے والا بچہ آفیسر کے لیے رشوت لینے والا معمولی سچ چپڑا سی کھیل کے بین الاقوامی مقابلوں میں میچ فکسنگ کر کے ملک کا نام بدنام کرنے والا کھلاڑی ساری رات فلمیں دیکھ کر فجر کو اللہ وقت پر سنتے ہی سونے والا نوجوان کرونوں کے بجٹ میں غبن کر کے دس لاکھ کی سڑک بنانے والا ایم پی اے اور ایم این اے لاکھوں غبن کر کے دس ہزار کے ہینڈ پمپ لگانے والا جابر ٹھیکے دار ہزاروں کا غبن کر کے چند چند سو میں ایک نالی پکی کرنے والا زمیر فروش ممبر صاحب غلہ اگانے کے لیے باری برکم سوت بے کرد دینے والا ظالم چودری زمین کے اصحاب کتاب و پہمائش میں کمی بیشی کر کے اپنے بیٹے کو حرام مال کا مالک بنانے والا پٹواری اور ریوینیو افیسر دوائیوں اور لیبارٹی ٹیسٹ پر کمیشن کے طور پر عمرہ کرنے والے ڈاکٹر اپنے کلم کو بیج کر پیسہ کمانے والا صحافی جب ہر کوئی کشتی میں اپنے اسے کا سراخ کر رہا ہو تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلان کا سراخ میرے سے بڑا تھا اس لیے کشتی ڈوب گئی سب ہی قصور وار ہیں